یروشلم کی الاخصہ مسجد میں بیتے ہفتے اسرائیلی پولیس کی کاروائی کے بعد تناؤ لگاتار بڑھ رہا ہے اور عرب دیشوں نے اسرائیل کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے چیتاونی جاری کی ہے پانچ اپرائل کو کچھ فلسطینی پردرشنکاری الاخصہ مسجد میں گھس گئے تھے اور انہیں نکالنے کے لیے اسرائیل پولیس نے مسجد کے اندر گھس کر کاروائی کی تھی الاخصہ مسجد کی دیکھ ریک کرنے والے جارڈن نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی اور سے اسی طرح حملہ جاری رہتا ہے تو اسے بھاری اقیمت چکانی پڑ سکتی ہے جبکہ سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، قطر، کوئیت سمیت اسلامی دیشوں نے بیان جاری کر اسرائیل پر مسجد کی پویترتہ بھنگ کرنے کا عاروپ لگایا ہے ترکی کے راشمتی ریچپ طیب اردوان نے اس مدے پر سبھی اسلامی دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کی اپیل کی ہے اسلامی دیشوں کی سنگٹھن، آرگینائزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی او آئی سی نے اس مسئلے پر ایک میٹنگ کر بیان جاری کیا ہے بیان کا لہجہ جتنا سخت ہے اس سے اس شیطر میں تناؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بیان میں او آئی سی نے اسرائیل کو حملہ ور قبضہ کرنے والا آکرمنکاری پکش قرار دیتے ہوئے پانچ اپریل کی کاروائی کو بر بر قرار دیا ہے اسرائیل پر روز گھا تک حملے کرنے، اتپیڑن کرنے، لگاتار اکساوے باز کاروائی کرنے اور انتراشتی امانوادکار قانونوں، سنگٹراشت کے نیموں، سندھیوں کا اولنگن کرنے کا عاروپ لگایا ہے اس میں الاقسا مسجد جیسے پوتر ستھل کی پوترتہ بھنگ کرنے کو لے کر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانے کی مانگ کی گئی ہے او آئی سی نے انتراشتی جگت کو اس علاقے میں شانتی اور سرکشہ کے لیے خطرہ پیدا ہونے کی چیتاونی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ شانتی اور سرکشہ بنائے رکھنے کی ذمہ داری سنیوکت راشت اور سرکشہ پرشت کی ہے اور اسے تتکال ضروری قدم اٹھانے ہوں گے جورڈن کے ودیش ویبھاگ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ آکرمن کاری اسرائیلی سرکشہ بلوں نے الاقسا الحرم الشریف کی پوترتہ بھنگ کرنے کی کوشش کی ہے بیان کے انصار اس کاروائی کا مقصد اس پوتر ستھل کے اعتحاسک اور قانونی درجے کو بدلنے کا ہے اور بھاری سنکھیا میں اسرائیلی پولیس کی موجودگی میں مسجد میں حملے کی حملندہ کرتے ہیں اس بیان کے بعد اسرائیل کے ودیش منترالے نے بھی نوپرائل کو ایک بیان جاری کر کہا ہے جن لوگوں نے الاقسا مسجد کی پوترتہ بھنگ کی اور اس کے اندر خود کو بند کر لیا وہ حماس اور کٹرپنتی سنگٹھنوں کے اکساوے پر آئی ہوئی کٹر اور خطرناک بھیڑ کا حصہ تھے بیان کے انصار ہم نے مسجد کے وقف گارڈوں کے معرفت جورڈن سے اس بھیڑ کو تتکال نکالنے کو کہا تھا یہ لوگ دوسرے دن مسلم پرارتنا کے ٹیمپل ماؤنٹ اور دوسرے پششمی دیوار کے پاس پریسٹلی بریسنگ میں دنگا کرنے والے کٹرپنتی تھے ایک انے بیان میں اسرائیلی ودیش منترالے نے پانچ اپرائل کو ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھٹنا کے دن شام کو نماز کے بعد کچھ نوجوان بنا کارن مسجد میں گز گئے اور دروازے بند کر لیے اس بیچ مسجد کے سامنے ہی کچھ لوگ فوٹبال کھیل رہے تھے اسرائیل نے ٹویٹ میں پوچھا ہے کیا اس جگہ کی پوترتہ اسی طرح بنائے رکھی جاتی ہے سعودی ریب کی ودیش منترالے نے پانچ اپرائل کو ہی ایک بیان جاری کر اپنی ناراضگی ظاہر کر دی تھی بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی آکرمنکاری سرکشہ بلوں نے الاقصہ مسجد پر جو حملہ کیا ہے اسے لے کر وہ چنتی تھے سرکشہ بلوں نے شردالوں کو پیٹا اور بڑی سنکھیا میں فلسطینی ناغریقوں کو گرفتار کیا اسی دن یو اے ای نے بھی بیان جاری کر اسرائیلی پولیس کی کاروائی کے نندہ کی اور الاقصہ مسجد کو پوری سرکشہ دینے کی ضرورت بتائی تاکہ اسرائیل کے اکساوے والی کارگزاریوں پر روک لگائی جا سکے کوئیت نے بیان جاری کر کہا کہ نردوش فلسطینی شردالوں کے خلاف اسرائیلی آکرم اکتا کی حملنندہ کرتے ہیں اور یہ سوئی کارے نہیں ہیں یہ خطرناک بھڑکاؤ کاروائی ہے اور انتراشت یا قانونوں اور سینکت راشت کی سندھیوں کا گھور و لنگن ہے بیتے شکروار کو ترکی کے راشپتی اردوان نے ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی سے فون کر کے کہا اسرائیلی آکرم اکتا کے خلاف پورے اسلامی جگت کو ایک جوٹ ہونا چاہیے ترکی کے سجنہ ویبھاگ نے کہا کہ اردوان نے ہنسا کو اور پھیلنے سے لوکنے کے لیے پہل قدمی لینے کی ضرورت بتائی انہوں نے اسرائیل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ پلسطینی لوگ اکیلے نہیں ہیں پوروی یروشلم استطیعہ یہودیوں کی سب سے پویتر جگہ ہے اور اسلام میں بھی اسے تیسرے سب سے پویتر ستھل کے روپ میں مانا جاتا ہے یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے الحرام الشریف کے نام سے مشہور پاون ستھل میں الاقصہ مسجد اور ڈوم آف دا راک شامل ہے ڈوم آف دا راک کو یہودی دھرم میں سب سے پویتر ستھل کا درجہ دیا گیا ہے پیغمبر محمد سے جڑے ہونے کے قارن ڈوم آف دا راک کو مسلمان بھی پاون ستھل مانتے ہیں اس دھارمک ستھل پر غیر مسلمانوں کی پرارثنہ پر پابندی لگی ہوئی ہے اس پریسر کا پربندن جارڈن کے وقف دوارہ کیا جاتا ہے جبکہ سرکشہ انتظاموں پر اسرائیل کا نیانترن ہے